بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ٹیمارٹر کی چٹنی جو بہت مزگی بنتی ہے اور زائشہ سے بھرپور ہوتی ہے اور یہ ریسپی بہت اچھی ہے کہ سالن بنانے کی ضرور ہوتی نہیں اگر دل نہیں چاہر آپ کا سالن بنانے کا تو اس چٹنی کو بنائیں اور منٹوں میں کھا لیں بنا کے اسے روٹی سے بھی پراتی سے بھی بہت مزگی لگتی ہے اگر میری ایسی بھی آپ لوگوں کو پسن آتی ہے تو لائک شیئر کومنٹس کریں سبکرائب بھی کیا کریں تاکہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو لیں کھانا پکانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دروشی فلانس میں پڑھا کریں اسے کھانے میں برکت ہوتی ہے زیر خوابی بڑھتا ہے یہاں ہم نے چار ٹیمارٹر لیئے دھرمینے سے اس کے انہیں دھولیا ہے اور دھو کے دو سائز ان کا مو کٹ کے دو پیس کر لیا ہے مو کا حصہ اسکین کا حصہ اوپر رکھیں گے کٹنگ کا حصہ نیچے کر کے اسے ہم پانچ سے چھے مینٹ پکائیں گے ہلکی درمیانی آج میں یہاں 12 سے 15 کلیاں ہم لسن کی لیں گے انہیں بھی فرائی کر لیں گے ٹیمارٹر کے ساتھ ساتھ ہلکا سب فرائی کرنا ہے کہ نرم ہو جائے لسن اور تھوڑا سا جلا جلنے سے مطلب جسے گولڈن ہو جائے بس اتنا ہم پکائیں گے یہ دیکھیں یہاں لسن بھی ہمارا تیار ہو کے اب اسے نکال لیں گے ہم یہاں لسن اور ٹیمارٹر دونوں چیزیں نکال لی ہیں اب ٹیمارٹر کی سکین نکال لیں گے آرام سے نکل جاتی ہے اور یہ چٹنی بہت ہی مزے دار بنتی ہے آپ لوگ ضرورت رائی کھری گئے چٹنی کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا سالن بنانے کا تو اس چٹنی کو روٹی سے کھا سکتے ہیں آپ چاملوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے گی بنتی ہے چٹنی ذائقے سے بھرپور ہوتی ہے یہاں چمس سے نہیں ہم میش صحیح ہو رہا تھا تو ہم نے ادرک لسن پیسنے والے ڈنڈے سے اسے میش کر رہے ہیں لسن کو بھی موٹا موٹا کوٹیں گے اور ٹیمارٹر کو بھی موٹا موٹا کوٹیں گے ٹیمارٹر لسن دونوں چیزیں ہم موٹی موٹی کوٹ لیں گے اچھی طرح سے تاکہ ہماری کھانے میں ہمیں پتہ چلے کہ لسن کا بھی ٹیسٹ اور ٹیمارٹر کا بھی یہاں دیکھیں موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ہم نے سارا اکتہم بارک پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کا بس موٹا موٹا ہمیں کوٹنا ہے یہاں کٹ گیاں ہیں یہاں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یہ زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں لوگ کے ٹیسٹ کے پڑے یہاں دو ہری مرچے لین میں بارک کاٹ لیا ہے اسے آپ زیادہ بھی کاٹ سکتے ہیں زیادہ مرچے تیز کھاتے ہیں تو ایک بڑے سائز کی پیاس باری کاٹی ہے اور آدھا گھڑی ہم نے ہرہ دھنیا لیا ہے جس کی وجہ سے اسے باری کاٹ لیا ہرہ دھنیا کو باری کاٹ کے اس میں ڈال دیں جس میں ہم نے ٹیمارٹر گل آئے تھے اور لسل وہ اوئل ایک چمچ بھر کے اس میں ڈالیں گے تاکہ اس میں شائننگ آئے اور زائفہ بڑے تو اسے میکس کر کے آپ سرونگ بول جو بھی آپ کے پاس سرونگ دش ہے بول ہے کچھ بھی ہے میرے پاس دش ہے چھوٹی میں اس میں نکال لوں گی مہت مزی کی بنتی ہے یہ چٹنی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا نہ سل پہ پیسنے کا جھنجٹ نہ کچھ ہاتھ کیا باری کاٹ لیں انڈے والی پیاس کی طرح اور ہرا دھنیا ہری مرچے کاٹ لیں اور تیار ہے ہماری چٹنی یہ دیکھیں کتنے مزی کی چٹنی بنی ہے بہت ہی زائفہ بنتی ہے روٹی سے کھائیں چپاتی سے کھائیں پراتے سے تو بہت مزے کی لگتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا آج کل میری طبیعت خراب ہے تو میرے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا چلے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے